ایمانکن ہر قسم کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جس نے مجھ و راب کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے بعد اوہ صلات و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے راب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدارِ مدنی ساقیِ کوتھر شافعِ محشر حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت اللی لعالمین منا کر معبود فرمایا اللہم صلی و صلی مبارک علیہ قابلِ قدر علمائے کرام دیگر مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور قرب و جوار سے آئے ہوئے سارے ہی سامعینِ کرام مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی امت کی مائیں اور بہنیں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے زیادہ تر نوجوان حضرات اس مقتصر سے حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جیسا کہ ناظمِ اجلاس نے اعلان کیا ہے اور میرے عنوان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے صلح رحمی کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے موضوع یہ بہت بڑا ہے کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جن لوگوں نے اس پرگرام کو رچایا ہے سجایا ہے بسایا ہے محنت کی ہے واقعی میں بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کے پیچھے بڑی کوشش ہوتی ہے سارے ہی ذمہ داران پورے زلہ رائے چھوڑ کے اور مقامی جمعیت کے جن لوگوں نے جس قسم کی بھی محنت کی ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے یقیناً ایک اجتماع کا ایک اجلاس کا منعقد کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے جن کے سر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان سے پوچھو کل ہم سگر کے پرگرام میں تھے وہاں کے ذمہ داران کو ہم نے دیکھا جس طرح بھاگ دور کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں خوشنما منظر بنا کر کے پیش کرنا دل سے دعائیں نکلتی اللہ قبول فرمائے اور سب سے بڑی دعا یہ کریں اللہ اخلاص پیدا فرمائے ہم ریاکاری سے شہرت سے نام و نمور سے دکھاوے سے بڑکپن سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ کی نظر میں بڑے بن جائیں اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے دنیا والے ہمیں چھوٹا سمجھیں چھوٹا ہی رہیں چھوٹے ہی بن کر کے گزاریں گے اللہ تو ہمیں کامیابی سے ہم کے نعرہ فرمائے آئیے وقت چونکہ میں نے کہا موضوع بہت بڑا ہے اور مجزیز تناظر میں بات کرنی ہے بہت ساری باتیں مجھے رکھنی ہیں انشاءاللہ العزیز میرے پیشرو مقرر نے جو اللہ کے فضل و کرم سے پورے زلہ کے ذمہ داری بھی اللہ نے انہیں سوپی ہے بڑے ہی دردمندی کے ساتھ باتیں رکھ رہتے ہیں اللہ سے ان کے لئے بھی دعا کریں گے اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے قرآن مجید کی جو آیات میں نے پیش کی ہیں اس کی مناسبت سے سب سے پہلی بات میں رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے مجھ پر اور آپ پر یعنی اپنے ماننے والوں پر اسلام نے دو طرح کے حقوق قائد کیے ہیں ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے حقوق العباد یہ دو حقوق ہیں میرے اور آپ کے ذمہ میں ان دونے وہ حقوق کو دنیا میں لے کر یہ چلنا ہے تب یہ اللہ کی جنت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج معاشرے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے سماج میں رہنے والے لوگوں کا حال یہ ہے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے حقوق اللہ کا بڑا احتمام کرتے ہیں صفحے اول کے نمازی ہیں فرائز کی پابندی کرتے ہیں سنتوں کا احتمام کرتے ہیں صدقہ اور خیرات بھی دیتے ہیں زکاة بھی دیں گے حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے اور اسی طریقے سے اور تلاوت قرآن کا ماحول ہے دکھرِ الہی کا ماحول ہے آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو حقوق اللہ کا بہت احتمام کرتے ہیں حقوق العباد ان کے یہاں پر نہیں ہے ماں باپ کو ستائیں گے بیوی بال بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے نکل جائیں گے ان کے رزق اور روزی کا خیال نہیں کرتے ہیں پروسیوں کو ستائیں گے پروسیوں کو پریشان کریں گے راستے میں کچھرہ لا کر کے ڈال لیں گے کانٹہ لا کر کے ڈال لیں گے یعنی ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے صفحے اول کے نمازی ہیں لیکن بندوں کی حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ سچے مسلمان نہیں ہے یہ پکے مسلمان نہیں ہیں یہ واقعی میں مومن نہیں ہیں اور وہیں پر ایک طبقہ اور ہے جو سماج میں جی رہا ہے میں وہ بھی نشان نہیں کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حقوق العباد میں بہت پیش پیش آئیں صدقہ کرنے میں خیرات کرنے میں غریبوں کی مدد کرنے میں یتیموں کے لئے بیواؤں کے لئے مسکینوں کے لئے بھاگ دوڑ کرتے بھی نظر آئیں گے لیکن نمازوں کی پاوندی نہیں ہے مساجد کی طرف ان کے قدم نہیں بڑھتے ہیں تلاوتِ قرآن کا ماحول نہیں ہے ذکرِ الہی کا ماحول نہیں ہے ایسے لوگ بھی غلطی پر ہیں میرے آپ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیامل مسلمان وہ ہے مومن وہ ہے پکا مومن وہ ہے بندوں کا حق بھی ادا کرے اس سے بڑھ کر کے اللہ کا بھی حق ادا کرے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں ایک دوسری بات میں نے تنہیدی طور پر یہ بات رکھی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دین نے اللہ کی شریعت نے ہم سب کو ایک قبیلے میں جوڑ دیا ہے ایک خاندان میں جوڑ دیا ہے ہم سب کس کے اولاد ہیں جناب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام انہی سے اللہ نے پوری دنیا فیلایا ہے رچایا ہے سجایا ہے بسایا ہے قیامت کی صبح تک یہ انسانیت کا ٹھانٹے مارتا ہوا منظر یہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا قربان جائے آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ کل قیامت کے روز میں اپنے امتیوں کی تعداد پر فخر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ جنت میں جانے والے میری امت کے افراد ہوگی اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں شامل فرمائے تو اللہ تمارک و تعالی کے دین شریعت نے میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے حقوق بتائے ہیں اور کئی رشتے داریاں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں جیسے ایک ماں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے والد کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے بیوی کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے بہنوں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے ایک ہے بات میں بڑے ہی آرام سے آپ تک پہنچانا چاہوں گا انشاءاللہ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں سننے کی توفیق نصفی فرمائے اور سن کر کہ اللہ تعالی ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اپنے سماج میں مختلف قسم کی رشتہ داریاں بنائی ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رشتہ داریاں ہمارے لئے باعث فقر بھی ہے یہ جو رشتہ اللہ نے بنائے ہے نا یہ ہمارے لئے باعث فقر بھی ہے باعث سکون بھی ہے باعث طاقت اور قوت ہے ایک انسان کے پاس رشتہ دار نہ ہو آپ دیکھیں وہ تنہا ہو جاتا ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے آپ سوچیں میں سوچوں گا تھوڑی دیر کے لئے آپ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچئے آپ کے پاس اگر رشتہ دار نہ ہو تو آپ کیسے زندگی گزارتے تھے آپ کے زخم پر مرہم دینے والا کوئی نہیں آپ کی بیماری پر عیادت کرنے والا کوئی نہیں آپ کے مرنے پر جنازہ اور کندھا دینے والا کوئی نہیں خبر میں جانے کے بعد مٹی دینے والا کوئی نہیں اسی طریقے سے آپ کے خوشیوں میں شریک ہونے والا آپ کے غم میں تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ کی قسم ہے یہاں میرے سامنے جتنے بیٹے ہیں سب پہلے اللہ کا شکر اس بات پر مناؤ کہ اللہ نے ہمیں رشتہ داری عطا فرمائی ہے جوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے رشتے داری عطا فرمائی ہے پہلے اللہ کا شکر مناؤ جنابِ شویب علیہ السلام کیا نام میں نے لیا کیا نام میں نے لیا کون ہیں یہ شویب علیہ السلام کون ہے علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب اللہ کے نبی ہے اس کا مطلب اللہ کے پیغمبر ہے شویب علیہ السلام کی زندگی پڑھنی چاہئیے میرے لئے آپ کے لئے آنے والی نسلوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے کیا جانتے ہیں شعب علیہ السلام نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا دشمنی کا ماحول کھڑا ہو گیا یہ ظاہر سی بات ہے جہاں بھی توحید کا نام لیں گے مشرقین کو تکلیف ہوگی منافقین کو تکلیف ہوگی شعب علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز کیا لوگ دشمنی میں آگئے دشمنی میں آگر کہ ان لوگوں نے کیا کہا جانتے ہیں ان کے الفاظ سے ان لوگوں نے کہا کہ اے شعب اگر تیرے پاس رشتے دار نہیں ہوتے نا تجھے مار کر کے ہم ہلاک کر دیتے لیکن رشتے دار بہت ہے تیرے کمبہ خبینہ بہت ہے خاندان تیرا بہت بڑا ہے اگر ہم نے تجھے چھو بھی لیا نا تیرے خاندان والے ہمیں مار ڈالیں گے پتہ یہ چلا خاندان کے رہنے سے رشتے داری کے رہنے سے اللہ عزت دیتا ہے الحمدللہ کہیے اللہ مضبوط فرماتا ہے آپ دیکھیں جس شہر میں جس کا خاندان بڑا ہوتا ہے لوگ درتے ہیں نا ان سے نہیں ٹکرانا ان سے نہیں ٹکرانا ان سے جھگڑا مول نہیں لینا ان سے نفرت اور عداوت کا ماحول نہیں کھڑا کرنا یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے اور میرے اس درس کہلیں یا تقریر کہلیں یا نصیحت کہلیں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو رشتے داری دی ہے یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا حسان ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں جوڑ کر رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں اس حوالے سے اگر میں بات کروں اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھری پڑی ہیں میں ان تمام میں نہ جاتے بھی چونکہ انوان ہے صلح رحمی کے فوائد کیا ہے کیا مطلب ہے رشتوں کو جوڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اور اسی میں یہ بھی شامل کر لیں رشتوں کو کاٹیں گے تو نقصان کیا ہوگا دونوں پہ بات کرو یا ایک پر جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے واقعی میں ایک ماحول آپ نے بنایا ہے اور آج میں واقعی میں جیسے ہی میں کئی سالوں سے آپ کے پاس آنا جانا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خوشی ہوتی ہے جب کبھی بھی آتے ہیں ہم کہیں بھی گزر ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہیں آپ دو رکعہ نماز پرانے کا موقع دیتے ہیں درس کا موقع دیتے ہیں ایک عالم کے لئے اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہے کہ امام مسلح خالی کر رہے کسی عالم کے لئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ اب تک ہم کئی بار آئے اتنے ہم نے الحمدللہ سامین کو نہیں دیکھا ہے آج دل سے دعائیں سارے لوگوں کے لئے نکل رہی ہیں اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے یہی کوشش زندگی بھر کرو انشاءاللہ 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 میں نے کل ایک بات کہی تھی میں نے کسی پیغام میں نے درس میں میں نے کہا تھا کہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کوشش کرنا کفر کو ختم کرنا کس کا کام ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی اپنے حصے کا دیا جلاؤ اپنے حصے کی روشنی جلاؤ اپنے حصے کی محنت کر کے جاؤ اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اللہ نے جگہ جگہ کہا اللہ نے کہا نتیجہ اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے جن بھائیوں نے کوشش کی ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے آئیے میں اپنی بات آگے وڑھاؤں پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ السلام کی ایک حدیث میں آپ بھائیوں کی حوالے کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آگے لے جاؤں گا کب ساڑھ وقت تک ہے نا انشاءاللہ میں پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ السلام کی ایک حدیث میں پیش کروں اس سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ مہنے پڑھی ہے ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے پیش کرو انشاءاللہ چلیے سورة النساء کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 36 اللہ نے کیا گا وَأَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُمِهِ شَيَّا بندگی کس کی کرو بندگی کس کی کرو عبادت کس کی کرو اللہ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہمیں دل سے بڑی تکلیف ہوئی کسی تکلیف ہوئی ہم پہلی بار شکر اس بات پر منائے کہ ہم مسلمان ہیں کیا ہے مسلمان ہیں اور اس پر پھر شکر یہ منائے کہ ہم توحید والے ہیں الحمدللہ ہماری پیشانیوں کو اللہ نے داغدار نہیں کیا الحمدللہ یہ پیشانی جھکی ہے اللہ کے سامنے مریں گے تو اللہ کے سامنے انشاءاللہ اس پر ہمیں بڑی خوش ہوئی راستے میں بھی ہم آ رہے تھے کچھ لوگوں کا تیوہار بھی ہے دعا کرے اللہ سب کو ہدایت و نصیب فرمائے اس اسٹیس سے ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہمیں بڑا عجیب لگا کہ تیوہار ایسا بھی ہے جس میں غلط کام بھی کیے جا رہے ہیں کیا کھایا جا رہا ہے کیا پیا جا رہا ہے کئیسی مٹر گشتی کی جا رہی ہے کئیسی شرارت کی جا رہی ہے ہمارا بھی تیوہار آتا الحمدللہ دو تیوہار اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ایک عید ہے عید الفطر عید الادہ اللہ کا شکر ہے تکبیرات پڑھتے ہوئے ہم عیدگاہ تک جاتے ہیں دو گانہ نماز ادا کرتے ہیں تکبیرات پڑھ کر کے واپس آتے ہیں اللہ کا شکر بجالاتے ہیں اللہ کی قسم ہے مسلمانوں شکر منا تم مسلمان ہو اللہ تمہاری پیشانیاں کہاں کہاں جا کر کے رگرتے تھے تم تم کہاں جا کر کے ہم کہاں جا کر کے ہماری پیشانیاں خم ہوتی تھیں شکر مناو اللہ کا اللہ نے ہماری پیشانیاں داگدار ہونے سے اللہ بچا لیا ہے اللہ سے دعا کریں یہی توحید والی زندگی اللہ ہمیشہ باقی رکھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جنازے میں کیا دعا بڑھ دے تھے اللہم من اہییتہو منا فاہیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو فتوفہو جزاک اللہ خیر فتوفہو علی الی ایمان اے اللہ جب تک زندگی رہے گی پروردگارہ اسلام والی زندگی نصیب فرما مرے اللہ تو ایمان والی زندگی سبحان اللہ ایمان والا خاتمہ نصیب فرما یہ آیت کریمہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِقُ مِهِ شَئِعَ بندگی اللہ کی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یعنی معروف کا حکم دو اور منکر سے منع روکو غلط چیزوں سے روکو آگے سنیے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اس پر مجھے نہیں بولنا ہے اس پر نہیں بولنا ہے اللہ نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوم کرو اچھا برتاؤں کرو بڑھاپے کو پہنچ جائیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم بچے تھے تم پیدا ہوئے تھے تمہیں پلٹنہ بھی نہیں آتا تھا تین ماہ تک بچہ پلٹ بھی نہیں سکتا تھا ماہ کے ایک ایک قطرے دودھ کا محتاج تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تم اپنی بچپن اور اپنی کمزوری یاد کرو وَبِالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَالِدَيْنِ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اچھا برتاؤں کرو بڑا دکھ ہوتا ہے نئی نسلوں کو دیکھ کر کے ایک باپ دس بچوں کو پال لیتا ہے اور دس بچے مل کر کے باپ کو نہیں پال پاتے دکھ ہوتا ہے تمہاری کمائی پر افسوس ہوتا ہے کس دولت پر تم ناز کرتے ہو اور کس مال پر تم گھمن کرتے ہو افسوس ہوتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ایک باپ دس بچوں کو پانچ بچوں کو پالتا ہے پڑھاتا ہے لکھاتا ہے جوان کرتا ہے شادی بیان کرتا ہے وہی باپ جب بڑھا پہ گوا جاتا ہے ماں بوڑی ہو جاتی ہے ماں اور باپ دردر ترستے ہیں ایک بھائی نے ایک مہینہ رکھ لیا دوسرے بھائی نے دو دو ایک مہینہ رکھ لیا تیسرے بھائی نے ایک مہینہ رکھ لیا اس پر احسان پورے سماج میں بولتے ہیں ماں باپ ہمارے پاس ہیں کیا بولتے ہیں اور کتنے دن یہ نادان لگتا ہے ایک مہینہ کتنا تیسر تاریخ ہوتے ہی بھائی کو خبر مل جاتی ہے کہ ماں تمہارے گھر جانے والی ہے اب سوچ ہوتا ہے کیا بتایا جائے یہ آیت ایسی ہی ہے کہ اس پر بولے بغیر آگے نہیں جا سکتے ہیں اللہ نے کہا وَبِنْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً کس کے ساتھ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے گھر سے نکالنا ہے گھر سے نکالیں گے باہر ان کو برمدے ملا کر کے لٹا دیں گے نا حسنِ سلوک کرنا ہے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آج میری ماں نہیں ہے مجھے اس کا حساس ہے ماں جنت کے ایک دروازہ باپ جنت کے ایک دروازہ دو دروازے ہیں میری ماں آج میرے پاس نہیں ہے نہیں ہے انتقال کر گئی ہے آج ماں کی کمی کا حساس ہوتا ہے اس لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین عطا کیے ہیں ان کی عمریں ان کی زندگیاں ہیں اللہ کی قسم خدمت کر کے جنت کمالو انشاءاللہ کیا چاہیے ماں باپ کو تمہاری کمائی کا تو کچھ نہیں چاہیے دو وقت کا کھانا چاہیے کہیں سو پچاس روپیہ موبائل رشارج کے لئے چاہیے اور کیا چاہیے ماں باپ کو اللہ نے کہا کہا ماں باپ کے ساتھ کیا کرو کیا کرو اچھا سلوک کرو آگے اب اللہ نے کہا رشتے داروں کا خیال کرو یہ اصل موضوع ہے اس پر بات کرو انشاءاللہ میں کیوں جانتے ہیں ہم دنیا میں بڑے بھی ہیں جوان ہوئے ہیں جانتے ہیں ہماری پرورش میں کن کن کا ہاتھ ہے آپ بھول گئے ہو لیکن بھولنا نہیں ہماری شریعت نے یہ در سمجھ دیا ہے ہم کسی پر نیکی کرو تو بھول جاؤ اور کسی نے ہم پر نیکی کی ہے زندگی میں نہ بھولو ہے ایسا کی غلط ہے ایسا ہے کی اُلٹا ہے آج ایسا ہے کہ اگر کسی نے ہم پر نیکی کی ہے احسان ہم پر کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں اور ہم نے کسی کی سو روپیے کے ذریعے مدد کی ہے اسے برابر یاد رکھتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے یہ پیغام دیا کہیے صل اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا انسان جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پرورش ہوتی ہے جانتے ہیں اس کا بچپنا کہاں کہاں گزرتا ہے ہم میں سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں نا اکثر کا بچپنا رشتہ داروں کے گھر میں گزرتا ہے سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے کوئی نانی کے گھر کوئی ماموں کے گھر اکثروں کا بچپنا یہ چھٹیاں ہوتی ہیں کس کے گھر پہ جاتے ہو بولیے نا دوستوں کے گھر پہ جاتے ہو زور سے بولیے کس کے گھر پہ جاتے ہیں دوست کتنا دن آپ کو رکھے گا کتنا دن رکھے گا ایک دن دو دن دو مہینے کے چھٹیاں سمر سیزن کہاں گزارتے ہو بولیے نا جزاک اللہ خیر نانی کے گھر زیادہ جاتے ہیں ماشاءاللہ جاتے رہیے انشاءاللہ جاتے رہیے ماموں کے گھر جاتے رہیے رشتہ داروں کے گھر جاتے رہیے اور بلاتے بھی رہیے انشاءاللہ خالی جانا ہی نہیں ہے رشتہ داروں کو بلانا بھی ہے انشاءاللہ بل دیجئے بلائیں گے انشاءاللہ آپ کا گھر یہ رشتہ داروں سے بھرا رہے سبحان اللہ ابھی باتیں آئیں گے سنیں گے انشاءاللہ یہ بات ختم کروں جلی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے کیا فرم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا میرا بچپنہ خود میں اس بات پر آن لائن ریکارڈ میں خود میں نے چھ سات سال میں نے اپنی نانی کے گھر گزارے ہیں سبحان اللہ اس لئے مجھے یاد ہے اس لئے مجھے یاد ہے اکثر بچوں کا اکثر بڑوں کا بڑوں کا بچپن ان کے رشتہ داروں کے گھر میں گزرتا ہے سبحان اللہ اور رشتہ دار بڑی قدر کرتے بڑا خیال کرتے بڑا احتمام کرتے اللہ نے کہا وَبِدِ الْقُرْبَ تمہاری پرورش میں کتنے لوگوں کو ان کی خالہ نے پالا ہے ہاں یا نہیں ہے ان کی خالہ اپنے خالہ کے گھر میں جمان ہوئے ہیں ماں کا انتخال ہو گیا خالہ نے گود لے لیا خالہ نے گود لے لیا اور خالہ یہ ماں کے برابر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا الْخَالَتُ بِمَنزِلَتِ الْأُمُمُ میرے آپ کے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا خالہ یہ کس کے قائم مقام ہے ماں کے قائم مقام ہے یہ رشتہ داری آپ آیت کریمہ مکمل کریں گے اللہ نے کہا وَبِدِ الْقُرْبَ سب سے پہلا حق اللہ کا بولتے رہیے کس کا اللہ کا اللہ کے بعد کس کا حق ہے ماں باپ کا ماں باپ کے بعد دوستوں کا حق ہے رشتہ داروں کا حق ہے یہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں غلطی یہاں ہوتی ہے مجھ سے اور آپ سے میرے لئے بھی دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آگے اللہ نے کہا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِ دِلْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ وَالْجَبِ وَابْلِ السَّبِيلُ وَمَا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ ان تمام باتوں پر مجھے نہیں بولنی ہے مجھے صرف رشتہ داروں کے حوالے سے بات کرنی ہے اور ایک رشتہ جوڑیں گے رشتہ داروں کو لے کر کے چلیں گے کیا فائدہ ہے سنیں گے انشاءاللہ آئیے وہ حدیث پہلے میں پیش کروں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ لیکن ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الْعَدَبُ الْمُفْرَد بولیے کبھی کبھی عربی کتاب کا نام بھی لے لیا کرو الْعَدَبُ الْمُفْرَد بولیے نا آسان ہے کی مشکل ہے ہاں نہیں نہیں ہم نے کبھی نام لیا نہیں اس لئے مشکل لگ رہا ہے اس لئے مشکل لگ رہا ہے الْعَدَبُ الْمُفْرَد امام بخاری رحمت اللہ لیکن ایک کتاب ہے ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے اللہ کی قسم ہے صحیح بخاری تو بڑی دور کی بات ہے بڑی اونچی اور ہائی لیول کی کتاب ہے العدب المفرد پر لو رشتہ دار کیسا ہونا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا پلتا ہونا چاہیے اس کتاب میں ساری بات موجود ہیں اسی کتاب سے ایک مختصر سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں اس کے راوی جو ہیں شیخ الحدیث دل سے دل میں ہیں وہ میرے دل کے قریب ہیں الحمدللہ حضرت ابو حریرہ نام لیجئے حضرت ابو بچوں کا نام رکھتے ہیں نا الحمدللہ یہی نام رکھیں بچوں کا یہی نام رکھیں یہ پیارے پیارے نام ہے صحابہ اکرام حضرت ابو حریرہ مدرس محمدیہ کے سب سے پہلے فارغ التحصیل شیخ الحدیث جن کے لئے موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتا دیجئے آپ کی ایک بات بھی میں نہ بھولوں اللہ کی قسم ہے آپ علیہ السلام نے کہا ابو حریرہ کرتے کا دامن فیلاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرتے کا دامن فیلایا محمد عربی نے دعا کی ابو حریرہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے نبی کی جو حدیث سنی مرتے دم تمودے یاد رہا سبحان اللہ وہ ہیں حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان پر بعض ظالموں نے کیچڑ بھی اٹھالا ہے اٹھالا ہے انہیں بدنام کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ جن جن ظالموں نے ابو حریرہ کو نشانہ بنایا ہے اللہ نے انہیں کتے کی موت مار دیا لفظ سخت ہے میرے یہ لیکن ایک صحابی پر املی اٹھاؤ گے غیرت جاگ جائے گی ہمیت جاگ جائے گی بردار باہر ہے اگر کسی نے صحابی پر املی اٹھایا جانتے ہیں یہ ہمارا منحج ہے کس کا منحج ہے یہ ہمارا منحج ہے خواتین میں آواز بہت آ رہی ہے ان سے گزارش یہ ہے وہ سننے کے لئے آئی ہیں نہ کہ سنانے کے لئے آئی ہیں اللہ انہیں خاموش کر دے اللہ انہیں تھوڑی دیر کے لئے ان کی زبانوں کو اللہ خاموش کر دے اور دعا کرے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کے وارے میں آتا ہے کوفہ گئے وہ کہاں گئے بولیے نا کہاں گئے کہاں ہے کوفہ یہ یہ میرے جملے نہیں ہیں یہ عربیوں کے جملے ہیں کوفہ گئے بغداد ایراق کوفہ حدیث رسول سنانے کے لئے گئے حضرت ابو حریرہ کوفہ والوں کو پتا چلا کی شیخ الحدیث مدرس محمدیہ کے سب سے پہلے فارغ تحصیل حضرت ابو حریرہ ہمارے شہر میں آئے ہیں سبحان اللہ شیخ بتا رہے تھے علماء سے جڑ کر کے رہو یہ نمونہ میں آپ کو دے رہا ہوں شیخ نے اشارہ کیا ہے میں ایک مثال اسی پر میں دے رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ کوفہ گئے ملاقات کے لئے گئے ملاقات کے لئے گئے کوفہ والوں کو جب یہ خبر ملی پیارے نبی محمد رسول اللہ کے صحابی ہمارے شہر میں آئے ہیں سارا شہر عمد بڑا ملاقات کے لئے سبحان اللہ سارا شہر عمد بڑا ملاقات کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا آج نہیں کل میں زہر کے بعد حدیث سناؤں گا اسی مسجد میں انشاءاللہ لوگ رات بھر انتظار کیے حدیث کل سننا ہے کل حدیث سنیں گے سبحان اللہ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے حدیث سناتے رہتے ہیں علماء رمضان آئے گا تراوی سناتے رہتے ہیں ہم سوتے رہتے ہیں ہم سوتے رہتے ہیں بیانات ہوتے رہتے ہیں علماء چیختے چلاتے گلہ پھاڑتے آواز بیٹھ جاتی ہے ہم سوتے رہتے ہیں دعا کریں اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے ایسے جلسوں میں بھی نیند آئے ایسے اجتماعات میں بھی نیند آئے خماتین خاموش نہ بیٹھے یاد رکھو دل کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں یاد رکھو حضرت ابو حریرہ نے کہا کل میں حدیث سناؤں گا حدیث سننے کے لئے سارا شہر امٹ پڑا اللہ سے دعا فرمائے یہ جذبہ اللہ ہمارے اندر باقی رکھے آمین سروار میں جب کبھی بھی خبر ملے کوئی عالم آیا ہے سارا سروار آجائے انشاءاللہ بولی حدیث رسول سننے کے لئے نبی کی بات سننے کے لئے سارا شہر آجائے انشاءاللہ تبارک ہوتھالا سنانے کے لئے بیٹھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے حدیث سنانے سے پہلے میں یہ شرط لگاؤں تو آپ مجھے بٹھا دیں گے یہ سب کنڈیشن مت لگاؤں مولانا تمہارا کام ہے بیان دینا چلے جاؤ حضرت ابو حریرہ بڑے شیخ الحدیث تھے وہ شہابی رسول تھے کہا میں حدیث رسول سنانے سے پہلے میری ایک شرط ہے میری ایک کنڈیشن ہے بولے کیا کنڈیشن ہے کہا کیا کنڈیشن ہے کہا اس میری محفل میں اگر کوئی ایک آدمی رشتوں کو کاٹنے والا موجود ہے اٹھ کر کے چلا جائے یہ آدھی مسجد خالی ہو جائے گی میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں آدھی مسجد اگر یہ کنڈیشن میں لگا دوں یہ ہمارے شیخ لگا دیں یہ آدھی مسجد خالی ہو جائے گی یہ آدھا اس سماح خالی ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ نے کہا میری اس مجلس میں کوئی رشتوں کو کاٹنے والا موجود ہے اٹھ کر کے چلا جائے جب تک نہیں جائے گا میں حدیث نہیں سنوں گا سبحان اللہ اب لوگ کیا کرنے معلوم ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو رشتے کو کاٹ کر کے بیٹھا ہے تو رشتے کو توڑ کر کے بیٹھا ہے تو نے رشتے دار کا حق مارا ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور حضرت ابو حریرہ بھی مسجد درس پر بیٹھے ہیں حدیث سنانے کے لئے تیار نہیں ہے ایک نوجوان تھا کون تھا شیخ نے اشارہ کیا کہ غلطی ہو جائے تو اصلاف فوری کرو اسے دل میں جگہ مت دو دل میں جگہ مت دو اللہ کی آواز سے رشتے دار سے غلطی ہو جائے بات ابھی آئے گی انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ کہا حضرت ایک نوجوان تھا اس کی اس سے خالہ سے دشمنی تھی کس سے خالہ سے بول چال بند ناراضگی تھی خالہ سے وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے اگر میں اٹھ کر گئے گیا تو لوگ دیکھ لیں گے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہی آدمی ہے جس نے رشتوں کو کاٹ کر گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے جانتے کیا گیا یہ دستی دیکھو میری اس نے دستی دیکھو اس نے دستی لیا اور ماس تو آپ نے پہنا ہی ہے نا خوب پہنا ہے دعا کریں اللہ اس سے بچائے ہو آمین بول دو بھائی کہ دوبارہ پہننا چاہتے ہو پہننا چاہتے ہو یا نہیں نہیں کہا اس نے اسے دستی لیا اور اسے مو اس نے چھپا لی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ پائے اور اٹھ کر کے چلے گیا وہ پہچان کوئی نہ پائے اٹھ کر کے چلے گیا سیدھا اپنے خالہ کے گھر پر گیا خالہ سے کہا خالہ جان میں نے آپ سے بہت دنوں سے دشمنی کر رکھی ہے میں ناراض ہوں آپ سے آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اللہ کے واسے معاف کر دیجئے مجھے مجھے معاف کر دیجئے خالہ حیران و پریشان ہے اس کی دل کی دنیا اچانک کیسے بدل گئی اتنے دنوں سے جو دشمنی میں جی رہا تھا نفرت میں جی رہا تھا بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اچانک کیسے دل کی دنیا بدل گئی وہ خالہ خالہ ہوتی ماں کے برابر ہوتی خالہ نے کہا جا بیٹا اللہ کی قسم ہے آپ نے اگر کسی رشتے کو توڑ کر کے رکھا ہے میں نے کٹ کر کے رکھا ہے جاؤ رشتے دار کے پاس جا کر کے اتنا کہے دو مجھے معاف کر دو اللہ کی قسم تمہیں کھانا کھلا کر کے بھیجے گا ہے یا نہیں ہے کھانا کھلا کر کے بھیجے گا نوجوان نے کہا خالہ مجھے خالہ نے کہا بیٹا رہے اب چھوڑ ساری باتیں چھوڑ چھوڑ ساری باتیں جا میں نے تجھے اللہ کے خاطر معاف کر دیا ہے معاف کر دیا میں نے لیکن بیٹا یہ اچانک ہوا کہ سے یہ یہ معاملہ کیا ہے اس نے کہا خالہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں حضرت ابو حریرہ وہ حدیث سنانے کیلئے بیٹھے سنانے ہی رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب تک رشتوں کو کاٹنے والے سماج میں ہے سوسائیٹی میں ہے محفل میں ہے میرے مجمع میں ہے درس میں ہے تب تک میں حدیث نہیں سناؤں گا انہوں نے کنڈیشن لگا رکھی ہے خالہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اور ابو حریرہ کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ میری خالہ نے سوال کیا ہے کیا سوال کیا ہے آپ حدیث سنانے کے لئے آئے ہیں سنا کر کے چلے جانا چاہیے تھا یہ کنڈیشن تم نے کیوں لگایا ہے اس نوجوان آیا آ کر کے کہا میری خالہ سے دشمنی تھی میں نے معافی تلافی کر لی ہے خالہ نے معاف کر دیا میں نے بھی معاف کر دیا ہے میری خالہ نے سوال کیا ہے سوال یہ ہے آپ حدیث سنانے کے لئے آئے ہیں یہ کنڈیشن آپ نے کیوں لگا رکھی ہے ابو حریرہ فرماتے کہو رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک ادمی یہ پیغام لے کر کے جائے انشاءاللہ بولو اور اللہ سے دعا کرو عمل کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ درہ پیچھے سے بھی آوز آئے انہوں نے کہا ابو حریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کو فرماتے میرے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں رشتے کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں اس مجلس میں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے کیا کریں گے آپ یہ جلسے یہ جلوس کس کام کے ہیں رحمتیں اللہ کی نہیں آتی ہیں برکتیں نہیں آتی ہیں سعادتیں نہیں آتی ہیں سبحان اللہ اس لیے آپ سوچو ایک رشتے دار نے آپ کا کتنا کھایا سو پچاس ہزار دس ہزار لاکھ کتنا کھایا ارے کھایا ہے وہ مرے گا وہ جواب دے گا دشمنی آپ کیوں پال کر کے رکھے ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنة قاتع رحم یہ چھے سال کے بچوں کو یہ حدیث معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے لا يدخل الجنة قاتع رحم پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو رشتوں کو کاٹ کر کے زندگی جی رہا ہے صدقے کر لے خیرات کر لے بڑا بن جائے لیڈر بن جائے امیر بن جائے ذمہ دار بن جائے حاکم بن جائے امام بن جائے موزن بن جائے سماج کا لیڈر بن جائے رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں داخل ہوگا زرزور سے بولیے توبہ کریں گے انشاءاللہ میں پہلے توبہ کرتا ہوں یہاں پر آپ سب کے سامنے اے اللہ اگر میری غلطی ہے رشتہ داروں کے حوالے سے اللہ مجھے معاف فرما یہ میرے جتنے بڑے بھائی بزرگ جوان بچے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں ماں و بہنوں میں یہ بیماری زیادہ ہے دعا کرے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے ذرا ماں کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ ماں ہے میرا نشانہ نہیں ہے وہ میری ماں ہے میری بہن ہے وہ امت کی بیٹی ہے اللہ کی بندی ہے وہ وہ میرا نشانہ نہیں ہے لیکن ماں میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہے پہلے یہ نفرت کا ماحول کھڑا کریں گے شوہر کو یہ دور کریں گے رشتہ داریاں یہ کٹیں گے اور بادشتہ یہ بند کر دیں گی اللہ پوری قوم کو پوری سماج کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے وہ حدیث سن لیں انشاءاللہ اور اپنی بات میں آگے لے جاؤں پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا کہیں دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ غور سے سننا سنیں گے انشاءاللہ پیغام میرے لئے ہے یا سب کے لئے ہے امیروں کے لئے ہے یا غریبوں کے لئے عالموں کے لئے ہے یا عوام کے لئے جب زور سے بولیے بولیے نا سب کے لئے ہے ہاں پھر بولیے سب کے لئے ہے سب کے لئے ہے امیر ہے غریب ہے بڑا ہے بڑا ہے جوان ہے بچہ ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی سب کے لئے یہ پیغام ہے نبی کا دین سب کے لئے اللہ سب کے لئے نبی سب کے لئے قرآن سب کے لئے مسلمان اپنوں کے لئے کی سب کے لئے جزاک اللہ خیر ہم سب کے لئے جیئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے جگہ جگہ کہا آپ نے کہا فرمایا من احب ایوب ساتا لہو فی رزقی وینسا لہو فی اثری فلیسل رحمہ یہ اتنی ٹھوس حدیث ہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ انکار کیا وہ نعر جہنم میں جائے گا بخاری کی روایت ہے اور حدیث کے راوی انش رضی اللہ عنہ ہے اور حدیث یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے انکار کریں گے نہ وہ مسلمان ہی نہیں لے گا آپ نے کہا فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو دو چیزوں دنیا میں ہر آدمی کی دو خواہش ہے اور ان دونوں کو پانے کے لئے کتنے جتن کرتے ہیں یقین نہ آئے فجر آباد اٹھ کر کے دیکھ لو سب سے پہلی چیز اللہ اس کی روزی بڑھا دے روزی بڑھا دے ایک ہے تو دو دکان دو ہے تو چار دکان اچھی بات ہے چار نہیں اللہ سے دعا کرو چالیس دکانیں اللہ آپ کو عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں آمین تو بول دیجئے دعا میں نے آپ کے لئے کی میرے لئے نہیں کی ہم علماء اللہ جتنا دے اسی پر خوش ہیں انشاءاللہ شیخ ہے شیخ ہمارے عبدالقادر صاحب صحیح کی نہیں اللہ جتنا دے ہم خوش ہیں مجھے کل پرسوں کے بڑی اچھی بات یاد آئی وقت سے میں آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ اور موضوع سے بھی ہٹوں گا نہیں کسی مسجد کے ذمہ دار نے سگریٹری نے یا کوئی خازن نے کسی نے یہ امام صاحب سے کہا کہ شیخ ہمارے بچے کے لئے دعا کر دیجئے تو انہوں نے دعا میں کہا اللہ میری جتنی تنخواہ ہے اتنے ان کے بچے کی بھی اتنی تنخواہ رہے ہیں اللہ میں جیسے پریشانی میں ہوں اللہ اس کو بھی وہ اسی پریشانی دے مجھے جیسے پوری جماعت کا جھمیلہ ہے پوری جماعت مجھے نشانے پر لگتی اللہ اس کو بھی نشانے پر وہ پریشان ہو گئے بولے ہماری تکلیف آپ کو نہیں معلوم ہے ہماری تکلیف کا حساس آپ کو نہیں ہے اور آپ کی تکلیف کا حساس ہم علماء کو ہے تو انہوں نے ازراہ مذاق انہوں نے کہا میں نے یہ بات یوں ہی کہہ دی پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس آدمی کو دو چیز کی خواہش نمبر ایک مال بڑھ جائے اللہ سے دعا کریں اللہ سب کے مال کو برہا دے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کے لئے بھی دعا کی اللہم اکثر مالہو وولادہو نبی نے دعا کی ہے سبحان اللہ کہا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے روزی بڑھ جائے رزق بڑھ جائے کاروبار بڑھ جائے بزنس بڑھ جائے ترقی کرے دنیا میں تاتا برلہ کو فیل کر دے ان سے آگے چلا جائے نمبر ایک اور نمبر دو اللہ اس کی عمر بڑھا دے کیا بڑھا دے عمر کو صحت کو پانے کے لئے آپ کو منظر اگر دیکھنا ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھئے کون سے نماز اس کے بعد باہر نکلئے لوگ بھاگتے بھی نظر آئیں گے آپ کو دوڑتے بھی نظر آئیں گے کس لئے واکنگ ہو رہی کیا ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے شغر بڑھ گیا ہے واکنگ کرو لیول برابر ہو جائے گا بی بی زیادہ ہے صبح واکنگ کرو ترق کے پیچھے لاری کے پیچھے بھاگو برابر ہو جائے گا تمہارا سب یہ نادان لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ورزش ہے سارا خیر اللہ نے فجر میں رکھا ہے الحمدللہ کہیں اور جتنے ہیں سب سے سب کے لئے میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں یہی تعداد انشاءاللہ فجر میں رہے گی انشاءاللہ اب آپ کہیں گے میں تو رائچوٹ سے آیا ہوں تو یہاں کیسے ہوں گا تو وہیں آباد کریں گے انشاءاللہ بولیے نا جہاں ہیں وہیں آباد کریں گے انشاءاللہ میں یہاں مقامی بھائیوں سے کہوں گا انشاءاللہ جیسے مغرب اور عشاء میں آپ کو جنون رہتا ہے جب تک فجر کی نماز کی پابندل نہیں آئے گی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا انقلاب لانا ہے زندگی میں فجر کے پابندلوں انشاءاللہ بول دیجئے کیوں جانتے ہیں یہ رشتہ داری سے جڑا ہوا ہے حدیث میں پیش کر رہا ہوں پیارے نبی محمد عربی نے کہا فرمائے جو آدمی چاہتا اللہ اس کے روزی کو پڑھا دے بزنس کو پڑھا دے کاروبار کو پڑھا دے دکان کو پڑھا دے ترقی پہ ترقی دے دے مال پہ مال دے دے اللہ نمبر ایک اللہ اس کی عمر پڑھا دے تو کیا کرے جانتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سب سے بڑے حکیم سب سے بڑے طبیب پیارے نبی محمد اور رسول اللہ نے فرمایا ایک کام کرو زمانت نبی نے لی ہے گارنٹی نبی نے لی ہے اللہ تعالی مرد کرے گا ایک کام کرو رشتوں کو جوڑ کر کے چلو مال بھی بڑھے گا انشاءاللہ اور عمریں بھی بڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولی کیسے جانتے ہیں کیسے سوال کر سکتے ہیں سیدھا سادھا جواب یہ ہے ایک رشتے دار کے ساتھ آپ اچھا برطاو کریں گے وہ دعا دے گا کی بددعا دے گا دعا سے عمر بڑھتی ہے کی کم ہوتی ہے جزاک اللہ ہے واقعی میں بڑا اچھا لگا بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا رشتے دار کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے وہ آپ کو دعا دے گا دعا سے عمر گھٹی نہیں ہے عمر بڑھتی ہے دعا سے مال گھٹا نہیں مال بڑھتا ہے پیارے نبی محمد اور رسول اللہ نے یہ نسخہ بتایا ہے دنیا میں صبح شام کی گولیاں کھانے والوں پابندی سے کھانے والوں خالی پیٹ اور کھانے کے بعد کھانے والے کھاؤ کھاؤ یہ بھی ضروری ہے میرے نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ کو دو چیزیں چاہیے رشتوں کو لے کر کے چلو نبھا کر کے چلو غلطی ماف کرو رشتے داروں پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالی مال بھی دے گا عمر بھی بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی دیکھو اور ایک آخری بات کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بات میں سمیٹ رہا ہوں میں نے کہا بہت بڑا یہ موضوع ہے کیا کہی جائے بہت ساری باتیں میں نوٹ کر کے لائے تھا یہ سب آپ کو سنانے کے لئے لائے تھا دیکھو ادھر سب سنانے کے لئے لائے تھا لیکن نہ لیکن نہ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ جوامعالکلم تھے مختصر گفتگو ہوتی تھی معنی بہت ہوتا تھا سوحاناللہ معنی بہت ہوتے تھے ایک بات میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ وہ حدیث سن لیتے ہیں میں اپنی بات آگے بڑھاؤں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ ہمارے لئے اسوا ہے نمولہ ہے خدوا ہے آئیڈیل ہے کہو انشاءاللہ دنیا میں کسی کو فالو نہیں کریں گے انشاءاللہ دنیا میں ایک شخصیت کو فالو کریں گے پیچھے چلیں گے وہ شخصیت ایک ہے سو نہیں ہے ہزار نہیں ہے لاکھ نہیں ہے ایک شخصیت ہے نمولہ اللہ نے بنا کر گی بھیجا ہے وہ میرا یہی پیغام ہے ہماری جماعت کا یہی منحج ہے یہی منشور ہے یہی دستور ہے یہی اعلان ہے آؤ ہمارے کھلے ہیں میدان الحمدللہ بات ساپ اور سیدھی ہے سب کے لئے ہے کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے کوئی جھمیلے کی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر اسوہ اور آئیڈیل اور نمولہ کے قابل کوئی ذات ہے کوئی شخصیت ہے سم مل کر کے کہو محمد الرسول اللہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ بتا کر کے بات میں سمیٹوں میں انشاءاللہ آئیے جانتے ہیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے یہ بخاری کا نام سن کے کئی لوگوں کو بخار آتا ہے دعا کرے اللہ ان کا بخار اتار دے انشاءاللہ بخاری پر اللہ سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے امام بخاری نے شیخ نے مستد احمد ابن حنبل کا تذکرہ کیا امام بخاری کے بارے میں خود یہی آتا ہے وہ دو رکعات نماز پر کر کے استخارہ کر کے اللہ سے بھیک مانگ کر کے تب انہوں نے صحیح بخاری کو جمع کیا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ رمضان میں کھولیں گے ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اللہ ہمیشہ پڑھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے مائی خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے جانتے ہیں کیا ان کا تذکرہ کیا جائے یہ کون خاتون ہے جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے کس نے سلام بھیج آئے میری ماں و بہنوں کے لئے روک کر کے میں یہاں کچھ کہنا چاہتا تھا وقت اجازت نہیں دیتا ہے میری ماں و بہنوں آئیسی بنو تم آئیسی بنو جیسے ماں خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا ہے ماں آئیشہ کو اللہ کا سلام آیا ہے ایک ماں بہترین ماں بن جائے ایک بہن بہترین بہن بن جائے ایک بیٹی بہترین بیٹی بن جائے صحیح بہو تم بن جاؤ اللہ کی قسم ہے سماج میں انقلاب بنانے کے لئے تم اکیلے کافی ہو انشاءاللہ کل یا پرسوں کل کی بات ہے گاڑی میں ہم آ رہے تھے تو وہ ویڈیو بڑا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے ہریانہ کا ایک علاقہ ہے پلواما کیا نام ہے پلواما وہاں ایک بچی پڑھ لی پڑھ لی کھی بچی اس گاؤں کی بہو بن کر گیا آئی کیا بن کر گیا آئی دعا کرے اللہ عالمہ بہو ہو جو باعمل ہو اللہ اسی بہو لانے کی توفیق نصیب فرمائے وہ عالمہ تھی باعمل تھی وہ کردار والی کیلیکٹر والی اخلاق والی تھی وہ بہو بن کر کے آئی اس گاؤں میں کوئی سلفی نہیں تھا کوئی توحید اور سنت کا ماننے والا نہیں تھا اس نے شوہر پر محنت کی شوہر توحید والا بنا ساتھ سسر پر محنت کی ساتھ سسر توحید والے بنیں خاندان پر محنت کی اس عورت نے اکیلے اپنی محنت سے اللہ کی توفیق سے اپنی محنت سے پورے گاؤں کو اہلی عدیس بنا دیا الحمدللہ پورے گاؤں کو بنایا ہے اور اس واقعے کے شاہد آئینی شاہد مولانا ابی بھی دلی میں موجود ہے میں پتہ بتاتا ہوں جا کر کے پوچھ لیجئے یہ سچ ہے یہ غلط ہے یہ ممبر بڑی ذمہ داری سے یہ اسٹیج یہ ذمہ داروں کا اسٹیج ہے یہاں ذمہ داریوں سے بات کی جاتی ہے الحمدللہ مائی خدیجہ کا میں نے تذکرہ کیا رضی اللہ تعالیٰ نہا شیخ نے اشارہ کیا ان کے وارے میں بھی پہلے یہ خاتون ہے جس نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ علیہ السلام پر پہلے وہی آئی فرشتے نے دبایا 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 اکرا اکرا پڑھو پڑھو نبی گھبرا گئے گھبرا گئے آپ کو سینے میں تقلیم محسوس ہوئے علم آسانی سے نہیں ملتا ہے علم آسانی سے نہیں ملتا ہے محنت کرنی پرتی تب علم آتا ہے نبیوں کو بھی فرشتے نے دبایا تین بار دبایا کہا پڑھو اکرا بسم ربک اللہ بولیے نا آگے خالق خالق الانسان بولیے نا یہ پہلی پانچ آیات جو نازل ہوئی ہے علم نہیں ہے تو ہم بہت دور ہیں بہت دور ہیں مجھے معاف فرمائے اسلام سے دین سے بہت دور ہیں ہم اکرا بسم ربک اللہ خالق خالق الانسان من علق پانچ آیات نازل ہوئی پیار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علم سم گھبرا گئے گھبرا ہے گھبرا ہے کس کے پاس آئے کس کے پاس آئے اسٹیج والے نہیں کس کے پاس آئے خدیجہ کون تھی آپ کی جوڑ سے بولیے نا در لگ رہا ہے اس میں بھی شک ہے ڈاؤٹ ہے کوئی بیوی تھی پتہ چلا گھبرا جائیں گے تو پہلے کس کے پاس جائیں گے ارے بولیے نا بھئی آپ بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ کو اور گھبرا دے گی واقعی میں تم ایسے ہوں مارے جاؤ گے تم مارے جاؤ گے کیوں بیویوں کی نظر میں ہماری عزت اتنی ہی ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ گھبرا آئے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کے پاس آئے یہ نبی کی زندگی کا پہلا سبق ہے مسائل آئے مشکلات آئے پریشانی آئے دوستوں سے ہزار مشورے باندھ ملو پہلے بیوی سے مشورہ لو کس سے لو یہ کس کی زندگی سے سبق ملتا ہے دنیا کے سب سے بڑے امام رہبہ رسوع نمولہ قائد ہمارے لیے جو لیٹر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی آپ مائی خدیجہ کے باس آئے کیا قربان جائیں دعا کرے جن کی بیویاں ہیں اللہ ان کو نیک بنا دے اور جن کی نہیں ہیں اللہ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے مائی خدیجہ نے کیا کہا آپ علیہ السلام کیا کہا مشہور لفظ حرب کوئی جانتا زم ملونی زم ملونی کہا خدیجہ میں گھبرا رہا ہوں اپنی جان کا مجھے خوف ہے ڈر ہے اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو مائی خدیجہ نے نبی کو اپنے سینے سے بھیچ لیا لگا لیا اپنے گود میں لے لیا چادر اڑھایا کہا کل اللہ لا یخزیق اللہ ابدا اے میرے سرطاج میرے شوہر میرے خاون اے میرے نبی میرے رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ بولو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا میں نے آپ میں جو خوبیاں دیکھی ہیں ایسی خوبیوں کا مالک انسان دنیا میں یہ کام تم نے چھوڑ دیئے جو مائی خدیجہ نے گنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 میرے سرطاج میرے شوہر آپ نے جو خوبیاں ہیں کمالات ہیں وہ مکہ میں کسی میں نہیں ہے اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں نمبر ایک بولیے نا میں کیلے بولوں کب سے بولو آگے مجھے اب آپ کو بولنا پڑے گا بولیے بولیے نا بھئی اے میرے حبیب آپ گھبرائیے مت پریشان مت ہوئیے آپ رشتوں کو نبھا کر کے چلتے ہیں رشتوں کو جور کر کے چلتے ہیں خاندانوں کو لے کر کے چلتے ہیں رشتے داری کو جورنے والا شخص دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگا انشاء اللہ لے کر کے چلیں گے انشاء اللہ یہ گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں ہے یہ جگر کا کام ہے ہمت کا کام ہے حوصلے کا کام ہے جگر والے ہی یہ کام کرتے ہیں میں نے جیسے شروع میں کہا جہاں چار رشتے دار ہوتے ہیں وہاں کچھ نفرتیں آ جاتی ہیں کچھ عداوتیں آ جاتی ہیں دشمنی آ جاتی ہیں اور دکھ اس بات کا ہے مجھے بھی آپ کو بھی سب سے زیادہ انسان کو تکلیف اپنوں سے ہوتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے کوئی بنگال بیہار کرہنے والا تو آپ کے مال کو لوٹے گا نہیں گھر جائدات پہ خفزہ نہیں کرے گا پروسی ہی آپ کو زیادہ ستائے گا رشتے دار ہی مخدمے رشتے داروں سے ہی چلتے ہیں کوٹ پہ کوٹ کچھری پہ کچھری ہم ایسے لوگوں سے بھی ملے ہے نووہ سال جن کی عمر ہے کتنی زور سے بولیے وہ کوٹ کچھری کا چھکر لگا رہے ہیں کتنے سال ہم جیئے نا جیئے اس کی تو خبر نہیں ہے نووہ سال والوں کو ہم نے لڑتے بھی دیکھا ہے اور کہاں بینگلور ہائی کوٹ آئے 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 کہاں بابر بھائی بینگلور ہائی کوٹ لڑتے بھاگتے بھی دیکھا کس لئے رشتہ دار نے میرے زمین پر خفزہ کر لیا نووہ سال عمر ہے تیران نووہ سال عمر ہے پنچان نوہ سال عمر ہے کول کا چہری کا چکر اس بات پر کاٹ رہے ہیں کہ رشتہ دار نے زمین پر خفزہ کر لیا تکلیف اپنوں سے زیادہ ہوتی غیروں سے کم ہوتی لیکن میں آپ سے بھیک مانگوں گا کوئی پیسے کی نہیں چندے کی نہیں بھیک مانگوں گا تکلیف اپنوں سے ہوتی ہے معاف بھی آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ بھولو برا دل آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ بھولو انشاءاللہ بھولو ایک مثال دوں اور بات میں سمیٹ لوں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی زوجہ محترمہ مائی عائشہ رضی اللہ کیا نام میں نے لیا اللہ ساری امت کی بہن بیٹیوں کو اللہ عائشہ کی طرح بنا دے آمین بولی خدیجہ کی طرح بنائے فاطمہ کی طرح بنائے رضی اللہ عنہ اللہ اجمعین مائی عائشہ پر مدینہ کے منافقوں نے الزام لگا دیا اتنا خطرناک الزام ہم یہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا ہے الزام زینہ کا الزام لگایا بدکاری کا الزام لگایا اور ایسا زبردست الزام لگایا تحمت لگایا ایک مہینہ تک میرے نبی پریشان رہے ایک مہینہ تک نبی پریشان رہے گھر میں آ رہے جا رہے سیڑھی اتر رہے چڑھ رہے اوپر جا رہے نیچ آ رہے ایک مہینہ تک میرے نبی ٹینشن میں رہے پریشان رہے آزمائش اور امتحان الزام کیا تھا نبی کی بیوی پر الزام تھا اس الزام لگانے والوں میں تین مسلمان بھی ملوث تھے کتنے صحابہ ہیں لفظ نہیں کھولنا زبان نہیں کھولنا اللہ نے ماف کر دیا ہے ماف کر دیا اللہ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے قریبی رشتہ اللہ وہ بھی شامل ہو گئے منافقین نے اسی جال بچھائی تھی نا ایسی جال بچھائی نا کہ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گیا ہیں کتنے خطرناک انہوں نے جال تیار کی تھی ساج اتنا بھیانک انہوں نے تیار کیا تھا اب حضرت مصر رضی اللہ کون تھے جانتے ہیں صدیق اتنا سوچ کر بولیں گے آئیشہ رضی اللہ کی بیٹی ہے الزام لگانے والا شخص صحابی رسول ملوث ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا مصر رضی اللہ نے وہ بھی شامل ہو گئے صدیق اکبر گرشتے دار غریب صحابی تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ ہر مہینہ انہیں بہت بڑے عالم دین مولانا شیخ فرماتے ہیں کچھ نیکیاں ایسی کرو جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہے کچھ ایسی نیکیاں سو روپیہ ہم نے دیا ہاتھ سب سے اونچا رہے گا کچھ ایسی نیکیاں کرو جس کی خبر اللہ کے سوا کسی کرو پیارے نبی نے کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ سے دو اور سارے سماج کو خبر ہو جائے نا ہاں یا غلط ہے اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ کو خبر نہ ہو صدیق اکبر یہی کام کرتے تھے مہینہ مہینہ فنڈ ان کو دیتے تھے غریب تھے رشتہ دار تھے خالہ ذات بھائی وغیرہ لگتے تھے ہر مہینہ تاؤن دیتے تھے جب بیٹی کو بدنام کرنے میں یہ بھی شامل ہو گئے نا انہوں نے مہینہ تاؤن دینا بند کر دیا نالائک میری بیٹی کو بدنام کیا گیا تو بھی شامل ہے آج سے تجھے میں کچھ نہیں دوں گا ہوتا ہے نا چھوٹ لگتی نہیں لگتی ہوئی فطرتی بات ہے یہ قدرتی بات ہے یہ بچری تخاذہ ہے تکلیف ہو گئی انہوں نے تاؤن دینا بن کر دیا اللہ کو یہ پسند نہیں ابو بکر اتنے بڑے دل والے تم ہو اتنے بڑے کلیجے والے ہو تمہاری بیٹی کو بدنام کیا تم اللہ کی خاطر دیتے تھے آئے سورة النور کی آیت کریم اللہ نے کہا اللہ نے کہا بڑے لوگ ہو بڑے آدمی ہو بڑے دل والے ہو رشتے دار نے غلطی کر دی تو تم نے تعاون دینا بن کر دیا ایک غلطی پر تم نے دینا بن کر دیا سا کرو غلطی تم کرتے ہو اللہ اگر روزی دینا بند کر دے تو کیا کروگے سچ ہے یا غلط ہے رشتے دار کو معاف کریں گے در زور سے بولیے ایک دوسرے پر رحم کریں گے انشاءاللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محینہ ہزار دیتے تھے دو ہزار دینا شروع کر دیا سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے جن بھائیوں نے اس پرگرام کو رچایا ہے سجایا ہے بسایا ہے محنت کی ہے ہم آپ کو اکٹھا کیا اللہ ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اللہ ہم سب کی آنے جانے کو قبول فرمائے اس پور ابھی اٹھ کر کے نہیں جانا جب تک دعا نہ پڑے اٹھ کر کے مجلس کے خلاف ہے اللہ تبارک اس مجلس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اپنی برکتیں نازل فرمائے آپ نازل فرمائے دلوں میں اللہ نرمی پیدا فرمائے دلوں میں محبت پیدا فرمائے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کے گھر آئے جائیں وقت گزارے زندگی بتائیں اللہ یہ ماحول اللہ قائم اور دائم رکھے آخری دعا یہ کریں اللہ ہم جیسے یہاں بیٹے ہیں سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ اللہ جنت الفلدوس میں جگہ نصیب فرمائے آمین رب العالمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ہوا